مفتی آمد صاحب ایک سوال میں چھوڑ کر گیا تھا کہ جو کچھ ایک قول مفتی سحیل صاحب نے تین جمعے کی نمازیں تقرار کے ساتھ نہ پڑی جائیں تو وہ سوال سے بیان کیا تھا اس کی بنیاد پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فقی طور پر بھی اگر آپ نے تین جمعے مس کر دیئیں آپ دائرہ ایمان سے خرج ہوگا اب وہ کلمہ پڑھنا پڑھنا پڑے گا دوبارہ اس بارے بتائی گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بے شک حدیث میں اسی طرح آیا ہے کہ اس کے پیشانی پر نفاق لکھ دیا جائے گا یہ اس کی نفرت اور مضمت کے طور پر یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً کافر ہو جائے گا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے کوئی شخص کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن وہ کافر نہیں ہو سکتا عمل کی وجہ سے کفر کا صدور ہوتا ہے اعتقاد سے تو لہٰذا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نفاق کو نفاق عمالی پر محمول کریں گے نہ کہ نفاق اعتقادی یا کفر پر اور اس کی وجہ یہ وسم بھائی کہ جمعہ جمعہ تو نبارہ ہے جمعہ سمجھ لیں کہ ایک مسلمانوں کی عظمت اور طاقت اور ایک مسلمانوں کی وحدت کا اظہار ہے کہ مسلمان اس میں نظر آتے ہیں آپ نے وہ مشہور کول غالباً ہلری کا سنا بھی ہوگا کہ جتنے مسلمان نمازی جمعہ میں نظر آتے ہیں اگر فجر میں نظر آئے تو مسلمان اور اسلام بہت ترقی کر جائے تو یہ مسلمانوں کی عظمت کا نشان ہے جمعہ تو لہٰذا احسانیہ کے صرف ایک عبادت ترقی ہے یہ جو ورڈ لائے گیا ہے نا نفاق کا یعنی مسلمانوں کی اس میں عظمت کا اظہار ہے اس سے انخلا مسلمانوں کی وحدت اور یونیٹی کا اظہار ہے اس سے انخلا مسلمانوں کی طاقت کا اظہار ہے یہی وجہ ہے میں ایک مسئلہ ارز کروں کہ جہاں پہ آبادی کم ہو مثلا چھوٹے گاؤں یا دہاج جس میں سو سے بھی کم اسی سے بھی کم مکانات ہوں صحیح تو فقہ حنفی کے روح سے وہاں پہ نماز جمعہ واجب نہیں اگر کوئی کرے تو نہیں روکا جائے گا لیکن چونکہ افراد قلیل ہیں صحیح مبتی سویل صاحب ایک فقی مسئلہ بتا دیجئے گا ایدین سے مطالق کیا نماز عید فقہ حنفیہ کی مطابق پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلیہ واصحابی وبارک وسلم سب سے پہلے تو کچھ دیر پہلے عامر فیاضی صاحب کی کول آئی تو ہمارے ایک اے اروائی کے لاہور میں ہوتے ہیں صدیق بھائی ان کی اہلیہ مطرمہ کا انتقال ہوا ہے تو ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ ان کی اہلیہ کی مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں علی مقام نصیب فرمائے صدیق بھائی کو اور تمام لوحقین کو سبر جمیل اطاف فرمائے سبر جمیل پر عجر عظیم اطاف فرمائے جو آپ نے بات پوچھی ہے تو اس میں اللہ تبارک وطالعہ کا فرمان بھی ہے کہ جب رمضانوں کی گنتی پوری کرو تو اللہ تبارک وطالعہ کی تکبیر بیان کرو اچھا اسی طریقے سے فصلی لی ربکا ونحر عید العظا کا بیان آگیا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو تو فقہ اناف کے نزدیک نماز عیدین چاہے عید الفطر کی ہو یا عید العظا ہو وہ پڑھنا واجب ہے واجب اور فقہ جافریا کے مطابق جافریا کے مطابق میں ارز کروں کہ غیوت امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں یہ مستحب تاقیدی ہے لیکن جب انشاءاللہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہوگا تو اس وقت یہ واجب ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا کسی بھی ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں پر افطار کے وقت کا معلوم نہ ہو سکے مثلا ٹی وی کی سہولت بھی نہیں ہے قریبیوں کے مسجد بھی نہیں ہے تو پھر کس طرح اور آپ کا افطار کا وقت یاد نہیں ہے تو پھر کیا کریں اندازہ افطار کرنا ہے اس پر دونوں بتا جیتے ایکچولی یہ جو گھڑی ہے اور ابھی جو ٹائمنز کا سسلہ ہے اور کیلنڈر تشکیل کی دیا گیا ہے یہ تو آج کے لوگوں کی آسانی کے لیے ہے ورنہ پرانے زمانے میں اور زمانے پیغمبر کے اندر جو طریقہ بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو اپنا روزہ افطار کرنا ہے رات کے وقت اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے وَعَتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْل تو رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو چنانچہ رات جب داخل ہو جائے تو انسان کو روزہ اپنا افطار کر لینا چاہیے اور فقہ جعفری کے مطابق رات اس وقت داخل ہوتی ہے کہ جب انسان کے سر کے اوپر سے روشنی گزر جائے اور اندھیرہ چھانے لگے جیسے ہی اندھیرے کا وقت چھانے لگے گا اس وقت یہ افطار کا وقت ہوگا اور مغرب کا وقت کلائے گا اور اس وقت افطار کرنا چاہیے گا آپ اس میں کچھ ادافہ کرنا چاہیں گے جی جی افطار کرنے میں جلدی کرو ٹھیک ٹھیک ہے نا تاخیر کوئی اور کیا کرتے تھے لہٰذا ایمان والوں کو حکم ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرو دوسری بات یہ قرآن کریم میں ہے کہ کہ روزے کو پورا کرو رات تک لیکن یہاں پر ایک فقہی مسئلہ بھی یہ ہے کہ الہ یہاں پر الہ استعمال ہے تو یہ کہا جاتا ہے اصول ہے کہ الہ کا جو ما قبل ہے ما بات کی جن سے نہ ہو تو الہ کا ما بات ما قبل میں داخل نہیں ہو تو جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے غروبِ آفتاب کا یقین ہو جائے تو فوراً افطار کر لینا چاہیے صحیح بلکل ٹھیک ہے یا ظاہر اس میں اپنی اپنی رائے ہیں علماء کی اور اپنی انٹرپیٹیشن ہے اور اچھا اس میں بس میں یہ بات ارس کروں گا کہ جو فقہ جعفری والے ہیں وہ ان پر عمل کریں بلکل صحیح جو فقہ ہنفی والے ہیں وہ اس پر عمل کریں اس میں کوئی ایسا وہ بھی مسکرہ رہے ہیں میں بھی مسکرہ رہا ہوں جزاک اللہ یہ سپیرٹ ہے جس کو یہاں سے الحمدللہ روزانہ پروموٹ کرتے ہیں کہ اپنی انٹرپیٹیشن ہیں اور سب کے لیے دوسروں کے انٹرپیٹیشن کے لیے بھرپور احترام ہیں بلکہ وہ خود کہہ رہے ہیں جو اس کے فالوارز ہیں وہ یہاں کریں جو اس طرح کی فالوارز ہیں وہ یہاں کریں جزاک اللہ یہ تو وسیم بھائی فقہ کے اختلافات ہیں تو اختلافات کی اور نفرتوں کی تو کسی مذہب نے اجازہ نہیں دی پتہ نہیں ہم نے کہاں سے لے کے آگے نفرتوں کو اسی پہ ایک معاشرتی سوشل ایک ایشو ہے اس سوالے بڑے سوالات آتے ہیں آدھ بھی آیا ہے کہ بھئی ہمارے یونیورسٹی فیلوز ہیں یا ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلموں کی آبادی ہے تو کیا حرج ہے کوئی اگر ہمارے بچوں کے دوست غیر مسلم ہو تو دیکھئے دلی طور پر ان سے محبت کرنا کہ اپنا جگری یار بنانا اس کی تو قرآن نے اجازہ نہیں دی البتہ ان سے محبت کرنا ان سے پیار کرنا اور ان کا اکرام کرنا ان کو عذیت نہ پہنچے ان کو تکلیف نہ پہنچائے اس کا تو حکم ہے اور ان کو قریب کر کے اسلام کے قریب لانا حقا علیہ السلام تو مشرقین مکہ اور منافقین کو انہی اخلاق کی برکت سے تو اسلام کے قریب کیا اور اس لئے آپ علیہ السلام تو اسلام کا یہی کول کو سامنے رکھتے ہوئے اب اندازہ کریں یہ تو دوست ہیں اس کائنات کا سب سے بڑا بدبخت وہ شیرِ خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا شہید کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم ہے جب وہ پکڑا گیا تو حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مشروع پیش کیا گیا اس حالت میں کہ سر کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں اس حالت میں فرما رہے ہیں وہ بھی آرہا سامنے تو کہہ رہے ہیں پہلے اس کو پلاو اس کا سانس پھولا ہوا ہے اور یہاں تک اپنے بیٹوں کو بلا کے فرمایا کہ کہے میرے بچوں اس کو کھانا بھی اچھے سے اچھا دینا بسر بھی اچھے سے اچھا دینا ہمارے آقا نے قیدیوں کے ساتھ مجرموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ یہ جرم سے نکل کر جزا کرتی پیان اچھا ایک اور بڑا اپنی رائے دیجئے گا اپنی زندگی میں بعد از مرک اپنے کچھ اتیاد ڈونیٹ کرنے کا اعلان کرنا شعریح حوالے سے میرے موت کے بعد میری آنکھیں کسی کو یا اسی کو اتیاد کر دی جائیں یا اس کی جائد نہیں ہے مفتی عمر صاحب یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امانت عطا فرمائی ہے اس پہ بندے کو اختیار نہیں ہوتا کہ یہ اپنے زندگی میں یا اپنی زندگی کے بعد اپنے کسی بھی بوڈی پارٹس کو ڈونیٹ کر سکے زندگی کے بعد بھی یہ امانت ہے مالک ہے ہی نہیں یعنی اگر اس پر یہ کہے کہ میں تو میری یعنی میں ایسی سمجھ نگلے کے لئے سوال کہ موت کے بعد تو ویسے ہی آزا ناکارہ ہو جانے ہیں تو اچھا ہے کسی کے کام آ جائیں گے تو ایعنی اگر یہ منصف اصل میں اسلام میں وہ تصور نہیں ہے جو دیگر مذاہب کے اندر ہے کہ یہ بظاہر ایک جو مادی جو شکل آپ کو نظر آتی ہے یہ تو ایک جہان ہے اس کے بعد دوسرا جہان ہے نبی کریم علیہ السلام نے میت کو بھی تکلیف دینے سے بھی منع کیا کہ کہا اس کو دبانے سے بھی تکلیف ہوتی ہے اس کو جب کاندہ دیا جائے تو اس میں بھی احتمام کیا جائے کہ اس کو تکلیف نہ ہو جب غسل دیا جائے اس میں بھی احتیاط کی جائے کہ اس کو تکلیف نہ ہو یعنی درد محسوس ہوتا ہے اس کا ایک پروسیز ہے ایک فلوسفی ایک ڈیٹیل ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں اس چیز کو ناپسند قرار دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں امانت ہیں اگر اس کا اختیار دے دیا جائے تو اس وقت تک سائنس کے مطابق تقریباً ایٹین بوڈی پارٹس ہیں جو آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ آپ ٹوٹل پارٹس تو پھر دفنائیں گے کیا بقیہ حصہ جو بھی جو بھی مفتی صاحب کی بات پر ایک جملہ یاد آیا کہ اپنے پارٹس بوڈی پارٹس آفٹر ڈیٹھ کسی کو ڈونیٹ کرنا یہ ایسا ہے کہ میری یہ چیز ہی نہیں ہے اور میں کہوں کہ میں یہاں سے جاؤں تو یہ لے لی جائے گا میری یہ چیز ہی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اس کے پاس جائے گی بلکل فکر جافجہ کے مطابق بھی یہی حکم ہے کہ جیسے مال اولاد اور انسان کا خود اپنا جسم اور جان یہ سب پروردگار کی دین ہیں لہٰذا اسی کو ہی پلٹانا ہے اور اسی کی حکم کے مطابق ہمیں چلنا ہے لہٰذا اس کے اندر جو موجودہ فقہ ہیں وہ اجازت نہیں دیتے کہ اپنا کوئی بھی بوڈی پارٹ انسان اپنے مرنے سے پہلے کوئی ایکسپشن بھی نہیں ہے کہ مثلا خونی رشتدار کو دے سکتے ہیں کوئی ایکسپشن نہیں نہیں اس طرح کی کوئی بھی نہیں اس میں آپ کو ادافہ ٹھیک ہے اس میں غصت جمعہ کے حوالے تھے ایک سوال ہے آپ بتائی دیں پھر آپ سے ایک سوشل سوال پوچھتا ہوں کہ غصت جمعہ کے ٹائمنگز کب سے کب تک ہیں فقہ کرام کے درس میں ذرا سا اختلاف ہے البتہ میں آیت الاسستانی کا فتوہ آپ کی خدمت مرض کروں تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت سے لے کر مغرب کی نماز کے وقت تک اگر انسان غصت انجام دیتا ہے تو اس کا غصت ایسا ہوگا کہ جس کے بعد وہ بغیر وضو کے بھی اگر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے البتہ یہ کہ نیت وہ اپنے سر بھی رکھے کہ قربطن الاللہ میں اپنا غصت انجام دے رہا ہوں چونکہ زہر سے پہلے اگر وہ غصت انجام دے گا تو اس میں اگر وہ عدا کی نیت سے بھی کرتا ہے تو اس کا غصت صحیح مانا جائے گا لیکن اگر زہر کے بعد انجام دیتا ہے تو عدا اور قضا کی نیت کے بغیر اسے انجام دینا چاہیے حتی آیت اللہ سے ثانی فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن بھی اگر کوئی شخص جمعہ کے دن کا غصت قضا کی نیت سے انجام دینا چاہے تو بھی انجام دے سکتا ہے کیونکہ روایات اس بات کی تعاید کرتی ہیں کہ اگر کسی نے جمعہ کے دن جمعہ کا غصت انجام نہیں دیا کسی بھی وجہ سے تو پھر وہ ہفتے کے دن اس جمعہ کے غصت کیا وہ غصت بھی پھر وضو کا متبادل ہوگا جی آیت اللہ سے ثانی کے نزدیک ایسا ہی ہے کہ اس کے بعد بھی ڈائریک انسان نماز پڑھ سکتا ہے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک روایت بھی میں چھوٹی سے ارز کروں کہ مولا متقیان عمیل امیل امیل حضرت علی ابن عبید غالباً پیغمبر اکرم سے جا کر ہی سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میرے پاس اتنا پانی موجود ہو کہ میں اس پانی سے یا تو سہراب ہو سکتا ہوں یا غصت انجام دے سکتا ہوں تو میں کیا کروں تو پیغمبر اکرم نے شاہ فرمایا ظاہراً جو ہمارے ذہن میں بھی مفہوم ہے کہ تمہارے لیے چاہیے کہ تم اس پانی سے غصت جمعہ انجام دو غصت جمعہ کا انجام دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے انسان خود جو ہے اس پانی سے سہراب ہو جائے اس کے مقابلے میں جی جی ضرور ضرور ایک تو فقہ حنفی کے مطابق کوئی بھی روٹین میں غصت ہو وہ غضو بیج میں ہو جائے گا غضو کا متبادل ہو جائے گا اس میں لیدہ غضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں عام طور پر جب غصت ہویا جب غصت کر لیا تو اس میں غضو خود بخود ہو جائے گا پہلی بات اور دوسرا یہ ہے کہ جمعہ شب جمعہ میں غصت کر لے تب بھی یہ جمعہ غصت شمار ہو جائے گا اور اعلیٰ درجہ جس کو پسند کیا گیا وہ یہ ہے کہ غصت اس وقت کرے کہ اسی کے ساتھ جا کے نماز جمعہ عطا کرے ٹھیک ہے اس میں کوئی اضافہ ہے بشیر صاحب نے بلکل صحیح کہا کہ ظاہر ہے کہ شب جمعہ اگر اس پہ بھی غصت کر لیا ہے یا صبح کے وقت غصت کیا ہے یا پھر جمعہ کی نماز سے پہلے غصت کیا ہے تو یہ جمعہ تل مبارک کا ہی سنت غصت کیلائے گا اور اس میں یہ سب سے بہتر یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو فرمایا ہے کہ سارے کام چھوڑ دو اور جمعہ کی تیاری میں لگ جاؤ اور چونکہ جمعہ تل مبارک ہمارے نزدیک فرض ہے تو اسی لئے اس سے پہلے تیاری کرنی ہوگی یہاں پر ایک بات میں اسکر ہوں گا کہ ہمارے بہت سے بہائی جمعہ تل مبارک میں بلکل آخر میں آتے ہیں بلکل آخر میں بلکل بعض وقت امام جب تشہود میں بیٹھتا ہے تو اس وقت بھاگے بھی آتے ہیں سلام پھیننے کے بعد یہ جاں ہو جا ایسا نہیں کرنا چاہیے حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جمعہ تل مبارک میں جو سب سے پہلے آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر موجود ہوتے ہیں سب سے پہلے آنے والے کے لیے اون کی قربانی کا ثواب دکھا جاتا ہے جو اس کے بعد آئے گھائے کی قربانی کا پھر اس کے بعد آئے تو بکری قربانی کا پھر اس کے بعد آئے تو ملغی اللہ کی بارگاہ میں پھر اس کے بعد آئے تو انڈا اللہ کی بارگاہ میں دینے کا ثواب حتیٰ کہ جب خطیب اور امام صاحب خطبہ دینے کیلئے تشریف لاتے ہیں تو فرشتے ریجسٹر بند کرتے ہیں اور اس کے بعد مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اب جو آ رہا ہے جمعہ تو ادا کر رہا ہے لیکن اس کی فضیلت یہ انوار و تجلیہ سے پھر محرومی ہو جاتی ہے امام غزالی رحمت اللہ رہی یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں چاشت کے وقت میں دس بجے کے قریب مسجدینی روڈ بلاک ہو جاتے تھے اس لئے یہ بڑے عدد سے درخواست ہے کہ جمعہ والے دن ہمیں خاص طور پر احتمام کرنا چاہیے صلاة و تسبیح جا کے پڑی جائے درود پاک یہاں تک ہمارے استاد فرما کرتے تھے کہ جو بندہ ہزار دفعہ درود پڑے گا جمعہ والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اس کو جنت کا مقام نہ دیکھا بلکہ صرف ایک جملہ استرورہ المؤمنون فی المسجدی کا سمکی فی المیاہی جو مسجد سے بھاگتے ہیں نا جلدی ان کے لئے اس کر رہا ہوں کہ مومن کو مسجد میں اتنا مزہ آتا ہے جیسے مشلی کو پانی میں مزہ آتا ہے والمنافق فی المسجدی منافق مسجد میں اتنا تنگ ہوتا ہے جیسا کہ پرندے کو پنجرے میں قید کر لیا جائے بلکہ قدیس میں آتا ہے جو لوگ مسجدوں کو کچھ وقت دیتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشی ہوتے ہیں جب وہ نظر نہیں آتے تو فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے دوست کہاں چلے گئے ہیں کسی حاجت میں ہو تو آسمانوں سے فرشتے جو مسجدوں کو وقت دینے والے ان کی مدد کے لئے اترتے ہیں خطبہ جمعہ کے حوالے سے پھر بتا دیجئے کہ کیا کوئی اس میں خطیب کے لئے زبان کے حوالے سے کہوئے کہ عربی زبان میں ہو یا اچھا ہے کہ مقامی زبان میں ہو یا کیا ہے علم اضافہ کیجئے گا ہمارے جہاں خطبہ جمعہ کے حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے لوگوں کو نصیت کرنا یہ کسی بھی زبان میں ہو سکتا ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تہج جو قرآن پاک میں باقاعدہ جس کے اوپر نصبی بارید ہوئی ہے فَسْأَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو اس فَسْأَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ سے وجوب اس کا لازم آتا ہے اور اس کا وجوب جو ہے فقط الحمدللہ اتنا کہنے سے ساکت ہو جاتا ہے اچھا پھر وہ تفصیلا جو حصہ ضروری عربی میں باقی مقامی زمان میں بھی ہو سکتا ہے جی دو خطبے جو ہیں اس میں ایک چاہیے انسان کو کہ جو مقامی زمان ہے اس میں عواز و نصیت انسان کرے اور دوسرے خطبے کے اندر بھی جو الحمدللہ یا جو ذکریں پروردگار ہیں اس کا اظہار عربی زمان میں ہو اور محمد و آل محمد پر جو درود ہے وہ عربی زمان میں ہو اس کے علاوہ جو خطبہ ہے وہ مقامی زمان میں کیا جا سکتا جزاگر یہاں میں اصل خطبہ تو عربی کا خطبہ ہی ہے ابھی بھی آپ گلف کنٹریز میں جائیں سعودیہ میں جائیں تو وہ عربی میں خطبہ ہوتا ہے کافی طویل ہوتا ہے تو یہاں عربی میں خطبہ طویل نہیں ہوتا اس لیے کہ مقامی زمان اردو ہے کوئی اور ہے پنجابی کوئی بھی ہو تو اس لیے مقامی زمان میں تقریر کی جاتی ہے اس کے بعد عربی زمان میں خطبہ دیا جاتا ہے جزاگرالہ بہت نوازش بہت شکریہ مولانا امنان مشیر صاحب مولانا تقریب مہدوی صاحب مفتی آمیر صاحب اور مفتی سوید صاحب جمعت المبارک ہے انشاءاللہ آج جو ہمارا افطار میں بھی جو علماء کے ساتھ نشست ہوگی اس میں آپ لوگوں کے سوالات کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا سا جمعت المبارک کے حوالے سے بھی تذکرہ کریں گے بشرت صحت بشرت زندگی تیرہ رمضان المبارک کے افطار پرڈیم میں دو بچ کر تیس منٹ پر بڑا ہے راست حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ و حاصل ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا